بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے لباک آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے شاد رکھے آپ کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے آمین سمامین جی تو ویویرز میں بھی ٹھیک ہوں اللہ اللہ کا شکر ہے اور آج کا دن بڑا ہی بیزی ڈے ہے میرے لیے تو آج میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں تو جی سب سے پہلے تو میں یہ کر رہی ہوں کہ جوہینا فریزر میں کافی ساری دنوں کی ملائے کٹھی ہوئی پڑی تھی اب اس کو نکال کے میں نے مکھن بنانا ہے پھر اس کے بعد جوہینا گھی بنا کے رکھ دینا ہے چلیں جی آپ کو اس کی ریسپی بھی دے دیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے رات میں ہی سارے بالز نکال کے رکھ دیئے تھے میں نے کچھ نہیں ڈالا اس میں دھئی وغیرہ کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تھا جسٹ ان کو میں نے فریزر سے نکال کے گیچر میں رکھ دیا تھا اور صبح اٹھنے کے بعد وہ بلکل پانی پانی ہو جاتا ہے مطلب ساری برف اس کی بھی گل جاتی ہے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ کو مزید پھر اٹھا کے جو ہے نا فریزر میں رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے جب وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح سے ہینڈ بلینڈر یا پھر بلینڈر کے ساتھ آپ اس کو مکس کریں گے تو جھٹ پٹ میں ہی آپ کا مکھن ریڈی ہو جائے گا تو میری ملائی کافی زیادہ تھی تو میں نے اس کو دو حصے میں کر کے پھر اس کے بعد میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے تو آپ دیکھیں یہ مکھن بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور جی جتنا آسان سے یہ مکھن بنتا ہے اس نے ہی مشکل سے پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے اب یہ جنڈ پر تو ریڈی ہو گیا ہے پھر اس کو اچھے طرح سے مجھے ہاتھ دال کے اس میں نکالنا ہے اور یہ دیکھیں جی میں اس طرح سے مکھن کو سیپریٹ کرتی ہوں ہاتھ کی طرح اس کے چھوٹ فڑے بولز بنا لیتی ہوں اس کے بعد اس کا ساری جو ہے اندر ہی لسی بغیرہ جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ملکل یہ ریڈی ہو گیا ہے اور کافی اچھا بند ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی سیف کر کے رکھ دیں تو ایک مہینے تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا مکہ نکل چکا ہے لیکن میں کیونکہ اب لاہور جا رہی ہوں تو گھر میں نہیں رکھ سکتی ہوں اس کو تو فریزر مجھے سارا خالی کرنا ہے تو اس کا پھر میں نے گھی بنا لینا ہے اور انشاءاللہ گھی تو پھر بہر بھی پڑھا لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں اور ساتھ ہی جناب بچے بھی بہت تنگ کر رہے ہیں اور چھوٹا میرا رو رہا تھا تو جی اس کو لے آئے ہیں کچن میں اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا ہے مکن اور مکن کے ساتھ کھیلنا ہے تو بس تھوڑی سی دیر میں نے اس کو بٹھایا ہے اپنے پاس کیونکہ کافی بیزی دے تھا ساتھ ہی میں نے اپنی دوست کو بھی بلایا ہوا تھا تو اس نے اس کو سنبھالا ہوا تھا کافی اس کے ساتھ اٹیش ہے تو بہت کچھ رہتا ہے ان کے ساتھ اب دونوں بھائیوں کی بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کھانا ہے تو یہ کہتے ہیں میں نے کھانا ہے اور میرا چھوٹا ماشاءاللہ کھا رہتا ہے مکن بھی ایسے اس کو کبھی کبھا چٹاتی رہتی ہوں اور کہتے ہیں بچوں کو کھلانا چاہیے لیکن یہ والا میں ملائی والا زیادہ نہیں کھلاتی ہوں ہاں جو گاؤں والا ہوتا ہے جو لسی کے ساتھ نکالا جاتا ہے نا ڈیلی تو وہ میں کھلاتی ہوں بچوں کو وہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو جی اب ہم نے اس کو سانی سے جو ہے نا لگ دینا ہے میڈیم لو فلیم پر اور یہ پگلتا رہے گا خود بہ خودی آپ اپنے گھر کے دوسرے کام بھی کرتی رہیں یہ دیکھیں جناب آدھا تقریبا جو ہے نا یہ بگل چکا ہے آدھا رہتا ہے ابھی تو میں بس تھوڑا تھوڑا دکھاتی رہوں گی آپ کو تو باقی بھی گھر کی صفائیاں رہتی ہیں اب ہر جگہ شوٹ نہیں کر سکتے ہیں میرے لئے تو کافی شوٹ کرنا نا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کیمرہ بھی خود پکڑنا پڑتا ہے رکھنا پڑتا ہے یا پھر ٹریپورٹ کو اٹھا گے جو ہے نا جگہ جگہ گھوماتے رہو تو کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بس میں تھوڑا تھوڑے گریپی آپ کو دکھا رہی ہوں تو زیادہ بھی نہیں کر رہی ہوں یہ جی ایک دن پہلے کا ہے اگلے دن ہم لوگ نے جو ہے نا ٹریبلنگ کرنا ہے تو نہ جانے یہ بھی لوگ آپ کو کب ملے تو بس یہ جو ہے نا میرا ٹریبلنگ سے ایک دن پہلے کا بھی لوگ ہے تو بس جی اہستہ اہستہ ہمارا گھی ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں اس میں تو گھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اچھے یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں اگر آپ نے کبھی ایسے گھی بنانا ہونا تو برطن آپ بھلے ہی کوئی سا بھی لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ جو ہے نا چمچ ہمیشے لکڑی کا لیجئے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا چپکتا نہیں ہے اور یہ لکڑی والا چمچ آپ اس کے اندر جو ہے نا نکالنا نہیں ہے مس کر کے اس کے اندر ہی چھوڑ دینا ہے تو اسے جو ہے نا ذائقہ بھی اچھا آتا ہے اور چپکتا نہیں ہے ورنہ تو آپ کو بتا ہے ملائی کے بعد مکن بنانے کے بعد جو گھی نکالتا ہے تو کافی جو ہے نا پتیلہ جل جاتا ہے لیکن یہ میرا ایکسپیرنس ہے تو اگر یہ والا آپ چمچ یوز کریں گی تو برطن نہیں چلے گا بلکل صاف رہتا ہے تو جی بس یہاں پہ میرا گی ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے اس کو تھنڈا کیا ہے نارمل سا تو اب اس کو نکال رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل یہ اچھا سا مزدار سا ہمارا گی ریڈی ہو گیا ہے اور جی یلو یلو سا بہت پیارا کلر آیا ہے اور ما شاء اللہ سے جو ہے نا اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ میں جو ہے نا جب دودھ گرم کرتی ہوں تو میں اس میں لاشی وغیرہ ہیڈ کرتی ہوں تو لاشی سے کی خوشبو بھی آتی ہے گھی میں تو یہ دیکھیں اتنا سا پسس کا اچھا نکلا ہے اور بالٹی میں میں ہمیشہ سیف کرتی ہوں گھی کو تو اس بار بالٹی سے سوڑک زیادہ ہوگی ہے تو کسی اور باؤل میں ڈال لوں گی تو جی اور پڑا تھا فریزر میں میرے کنٹینس ملک بھی پڑا تھا اور ایک پیک کریم کا بھی پڑا ہوا تھا تو سوچا اس کا کیا کروں پھر سوچا چلو ابھی ایک دن تو ہے نا تو ایس کریم ڈال لیتی ہوں چوکلٹ بھی پڑی ہوئی تھی تو بس یہاں پہ تھوڑی سی ایس کریم بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ کریم کو پھینٹ رہی ہوں ہینٹ لینڈ ریوز کر رہی ہوں میں اس کے لئے آپ چاہیں تو مشین بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس اس کے بعد جو ہے نا کنڈینس ملڈ آ رہی ہوں اچھے یہاں پہ میں جو ہے نا ایک پیک اگر میرے پاس گریم ہو تو میں ہاف اس کا گینٹ ڈال دی ہوں پھول نہیں ڈال دی ہوں زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے اور میرا بیٹا جو ارشمال ہے وہ زیادہ میٹھا یوز نہیں کرتا ہے اس کو زیادہ میٹھا نہیں پسند ہے تو میں نے ہاف یوز کیا ہے ہاف یہ ہے کہ پھر شام کو میں نے بنانے آئے کب کیک اس میں یوز کر لوں گی اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیڈیز کے لئے فریورنگ کرنی ہو اور وہ بھی کافی دور کی نا تو گھر کا سمان صاف نکالنا اور سب سے پہلے تو فریج کو خالی کرنا یقین کریں میں تو دو ہفتے سے تقریباً لگی ہوئی فریج کا سمان ہیستہ ہیستہ خالی کر رہی ہوں گوشت پڑے تھے ان کو کھایا ہے کباب وغیرہ پڑے تھے تو بس دو ہفتے سے لگی ہوئی تھی بس یہ دو چارٹو سے اور پڑی تھی ان کے لئے ٹائم مجھے آج ملے تو بس باری باری یہ بھی کر رہی ہوں بس یہ یہاں پہ اب میں نے تھوڑا سا دو چمچ میں نے ڈالا تھا کوکو پورڈ ہے کوکو پورڈ کے پاس ایک دن چارٹ ٹرپس میں نے ڈال دیا تھے اس میں ونیل ایسنس کی اور ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے کریش کی ہوئی چوکلٹ دارک چوکلٹ میرے پاس پڑی تھی یہ اوپشنل ہے آپ ڈالیں نہ ڈالیں تو بس بھی اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں ایک باول میں کنوائٹ کروں گی ساتھ ہی یہ ارشمان کے ہنڈ آرہے نظر آپ کو تو یہ ارشمان بھی ساتھ میں میرے ساتھ بنا رہا ہے اور وہ تو بہت زیادہ شوکین آئیس کریم کا اس کا بسٹر تو ابھی وہ کھانا شروع ہو جائے لیکن خیر ابھی تو جمین ہی ہے ابھی تو اس کو جو ہے نا ہوا نیٹ ٹرک نہ ہے انشاءاللہ کل جو ہے نا جب اٹھیں گے تو صبح صبح ہم اس کو کھا کے ہی جائیں گے اور ویسے بھی ہم نے جو ہے نا تین بجے کی گھاڑی ہے ہماری تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک بجے ایک گھر سے نکلیں گے تو صبح کی جو روٹین ہوگی وہ نہیں پتہ میں شیئر ویڈیو بنا سکوں یا نہ بنا سکوں کیونکہ اپنے سارے مجھے کھانا بنانا ہوتا ہے صفائی کرنی ہوتی ہے تو ابھی پھر بہت مشکل ہو جائے گا تو پھلحال یہ آپ اس کے ساتھ انجوائے کریں تو جی بس یہاں پہ جو ہے نا تھک کہ میں تھک گئی تھی اب شام ہو گئی ہے کھانا وغیرہ بھی کھایا ہے تو بس پھر بیکنگ کر رہے تھے ہزمین تو مجھے یاد آگیا کہ مجھے میری ایک فرینڈ نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ نے کیسے اپنے کپرے سٹیچ کیے تھے تو یہی میں نے پھر اپنے سوٹ نکالے ہیں جو میں نے سٹیچ کیے ہیں ان دنوں میں باقی جو ہے نا میرے کے جو جا رہی ہوں وہ میرے پہلے کے سٹیچ ہوئے پڑھے تھے یہ میرے نیو تھے تو میں نے کہا چلو تہیر جو سوٹ ہے میں آپ کو دکھا دوں تو فرسٹ والا ہے یہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سیمپل سلائی کیا ہے اس کے ٹراؤزر پہ بھی مرائیٹری تھی تو سیمپل ہی ٹراؤزر میں لیتی ہوں میں نے ٹراؤزر پہ آتا کتنا ہے بھی ڈیزائن نہیں لگاتی ہوں سیمپل ٹراؤزر پہ آ لیتی ہوں ساتھ میری ایک چیز ہمیشہ ہوتی ہے اور میرے تقریبا ہر کمیز پہ میں لگاتی ہوں اور وہ ہے ڈوری والی پائپنگ تو ڈوری والی پائپنگ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے میری تقریبا ہر ہے میرا سو سستہ ہو یا مہنگا ہو میں نے ڈوری والی پائپنگ میں ضرور اٹیش کرتی ہوں اس پہ دیکھ اس پہ بھی میں نے یہ لی ہے تو یہ مجھے کافی اچھی لگ رہی تھی تو یہ ایک قسم کی پیکو بھی آج کا لائی ہوئی ہے پیکو کروائیں یا پائپنگ لے رہیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو اس کا میں نے سیمپل سا نکھ بنایا تھا راؤنڈ والا یہ سیکنڈ والا ہے یہ بھی سیمپل لون لی تھی میں نے اور ساتھ میں بلیک شروع لی ہے اس کا بلیک میں تھا تو ساتھ میں میں نے بلیک پائپنگ وغیرہ سے میں نے اس کا ڈیسائن بنایا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے میں نے یوٹیوب سے نکالا ہے ابھی دیکھیں بٹن وغیرہ میں نے نہیں لگائے ہیں یہ امی کی گا جا کے ہی لگاؤں گی کچھ کام میرے رہ گئے ہیں جو تو وہ انشاءاللہ امی کی گھاری ہوں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے سیمپل سٹیچنگ کی ہے اور یہ ریزائن بھی میں نے نیٹ سے نکالا ہے کافی مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ٹرائے کر لوں اس کے پاس یہ سیمپل بلیک ہے اور اس پہ میں نے گورڈن کلر کی لیس وغیرہ لگائی ہے اور گورڈن ہی کلر کی میں نے اس پہ وائپنگ بھی لگائی ہے چاک پہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لاہوری کرتا بنایا ہے یہ میں نے ریان کے کلر بنا اپنا کے میرا بھی دل کر رہا تھا کہ چلو میں ابھی ایک دفعہ ٹرائی کر لوں کافی میں نے دیکھا اس کے بھی جوانا بھی میں نے یہ لٹکن لگانے ہیں یہ بھی ہمیں کے گھر لگاؤں گی جا کے یہاں پہ ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا ہے بس اسبن بھی ساتھ ہی ہیں وہ جوانا پیکنگ کر رہے ہیں اور مجھ سے باہر باہر مانگ رہے ہیں کہ کپڑے جلدی سے فری کرو تاکہ میں رکھوں ان کو بھی نا تو جی بس یہ ہمارے حال چال ہیں سارا جن کی یہیں تھوڑی بہت روٹین چلتی رہی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اور کچھ ایسی تھی جو میں نے آپ کو دکھائی بھی نہیں ہے تو جی یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ میرا سیمپل تھا سوٹ تو اس کو میں نے سیمپل ہی رہنے دیا ہے اس میں بھی میں نے کہا جوانا سیمپل ٹروزر ہے اور ساتھ ہی جوانا میں نے اس کی کمیز پر بھی ڈوری پیپنگ لگا لی تھی سیمپل نکبنایا ہے نارمل یوز کے لیے ہے تو باقی اس کے بعد آپ کو بتایا ہیوی بغیرہ جو سوٹ ہوتے ہیں وہ تو ایک بار سلتے ہیں تو پورا سال کسی نہ کسی دعوت پر پہنے چاہتے ہیں تو میں بھی جو ہے نا باقی سوٹ جو میرے پڑے ہوئے ہیں جو سٹیچ میں نے پہلے کیے تھے انشاءاللہ وہاں جا کے پہن لوں گی تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو ہے نا بیلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ یہ میرا جو ہے نا بھی فیلحال تو آخری بیلوگ ہی ہے کراچی میں تو نیکس بیلوگ انسان میں لاہور کا بناؤں گی اپنا ٹرائیولنگ بیلوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بہت جل شیئر کروں گی انشاءاللہ تب تک جو ہے نا مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکس کور وارچنگ بائی بائی اللہ حافظ